اسلام علیکم سامپ اور انسان سپیرہ آج کل تو ڈاکٹر ہی سپیرے بن گئے ہیں سام کے ڈسے ہوئی شخص کو زندگی کی کشم کش کے بعد کسی طرح بچا ہی لیتا ہے اگر ڈسا ہوا سپیرے کے پاس وقت پر نہ پہنچ سکے تو پھر موت کو گلے لگا کر عبدی نیز سو جاتا ہے اگر تقدیر کی طرف سے زندگی زیادہ لکھی ہے تو کچھ عرصے بعد اس سام کے ڈسنے والے درد اور تخلیف کو بھول جاتا ہے اپنوں یعنی انسان کے ڈسے ہوئی شخص کا کسی جوگی یا ڈاکٹر کے پاس علاج نہیں انسان کا ڈسا ہوا شخص زندگی کی آخری گڑی تک روز مرتا اور جیتا رہتا ہے کیوں نہ اپنوں کا ڈسا ہوا نہ کسی کو اپنا درد بتا سکتا ہے اور نہ کسی سے علاج کروانے کے قابل رہتا ہے جس طرح سامپ آج کل ختم ہو چکے ہیں اسی طرح انسانیت بھی ختم ہو چکی ہے اور سامپ والا زیر انسان میں منتقل ہو گیا ہے نہ انسان رہا نہ وہ سامپ رہا نہ وہ سپیرہ انسان کے روپ میں سامپوں نے بنا رکھا ہے ڈیرہ لیس ویڈیو اچھی لگیا تو لائک اور شیئر کر دیں